تے ایتھے تک میں ارد کراں وشنو پگوان برمہ جی شیو جی حنمان جی سارے دے سارے کے ساتھ آری سی تے او وکھری گل ہے کہ اج اسی مورتیاں پامے وکھرے طریقے دے نال بکھانے ہیں اے برمہ جی دی مورتی ہے پر اج داڑی نہیں ہوئے گی اے شیو جی مہاراج دی تصویر ہے پر داڑی نہیں ہوئے گی اے وشنو پگوان دی تصویر ہے داڑی نہیں ہوئے گی پر انہ دے کیس جلور ہوئے گی جی ٹامہ ہوئے گی جی اسل روپ انہ دے بکھائی ہے تا او بھی سابت سورت سن کے ساداری سن تو کبیر صاحب جی کہن دے نے جی موڑنا ہی ہے تے پھر من نو موڑ جی دے وچ بہت گناہ بھرے نے بہت اپراد بھرے ہوئے نے پھر کبیر صاحب جی پھر موڑ دے نے کہ جی دوں پھر بھو دے نال تیرا پریم بند گیا تے او پریم پھر تو کدھی چھڑی نہیں سکتا جی ایک دفا تیرا پریم بند گیا کبیر رام نہ چھوڑی ہے جی کر تن دی تندرستی ختم ہو گئی بیٹھ دا ہے تے کدھی اٹھ دا ہے کدھی تھوڑا جیا ادھر ادھر کو مدہ آئے پھر بیٹھ جاندہ ہے ایک دن نہیں دو دن نہیں بادشاہ کند ہے بے مہاراج آپ جی دکھوڑتا ہے ایک کٹوری ہے ایک تھالی ہے تے اوستوں سوائے کوج بھی نہیں ہے رکھوالی کس دی کر دے تے فقیر کندہ ہے کہ تینوں ایک کٹوری تے تھالی تو بد تن کی دیسے گا جیڑی دولت میری کھڑ ہے وہ تینوں دیسے گی نہیں جیڑی دولت میری کھڑ ہے وہ تینوں دیسے گی نہیں اور جو کچھ توں دیکھ رہے آئے وہ دولت نہیں ہے میری جو تینوں دیس رہے آئے وہ دولت ہے نہیں میری اور جو کچھ میری دولت ہے وہ تینوں دیسے گی نہیں تو بادشاہ کند ہے مارا جی کی ہے تیرے کول میں نو بھی جرد سو کی ہے دولت تا میرے کول بھی بہت ہے فقیر ہاں سپیہ کہ تیرے کول جیڑی دولت ہے تو اس تیرکھوالی کر کے کرنا بھی کی ہے کی کرنا اس تیرکھوالی کر کے بھی کی کرنا ہے اور اب جنہوں خبر ہے کہ جدوں ہندوستان دی کرنسی بدلی سی تو کئیانیں تا سٹو بھی دیتے ہیں اور رکھوالی کر کے کی کرنا ہے کتم ہو گیا سب کچھ گھرے تل دے وچھ بیکھی ہے تو یہ ہی کرنسی پربھو دے دارتے تا قبول نہیں ہوئے گی لیکن پھر بھی منوک رکھوالی کر دائے دھانگرو گرنساہب دے بول دھارمک گرنساں دے بول کہ یہ دولت تیری درگاہ وچھ نہیں چلے گی پھر بھی منوک سام کے بیٹھا ہے پر جے کر سرکار قید ہوئے اس وے لے دی کہ تیری کرنسی نہیں چلے گی پھر منوک سٹ دین دے ہیں پر گرو دی گلتے یقین نہیں کردہ بروسہ نہیں کردہ فکیر کہن دا ہے تیرے کو لجڑی دولت ہے یہ الہی درگاہ وچھ نہیں چلے گی اور پھر بھی تم رکھوالی کردائیں پر ایک گلچتے رکھنا تیری دولت جے کر ایک دفعہ چلی گئی تو آ بھی سکتی دوبارہ کیونکہ کتنے ہی منوک امیری تو گریبی بچاہ گئے دولت ختم ہو گئی سما پاکے پھر امیر بن گئے تیرے کو لجڑی دولت ہے وہ ختم ہو سکتی ہے پھر آ سکتی ہے پر جیڑی دولت میرے کو لے جے کدرے وہ ختم ہو گئی پھر دوبارہ نہیں آ سکتی اس کر کے میں اس دولت دی رکھوالی کرنا جیڑی نام دی دولت ہے میں رکھوالی کرنا دن راوت میں جگہ دہی رہندا جگہ دہی رہتا جگت گر بابا گر نانک صاحب دے اگمی بولوان اس گرہ میں کوئی جاگت رہے سابت وستو اپنی لہے جیڑا منوک جگہ دہا ہوئے گا اپنی وستو سابت رکھ لہے گا جگنا کی ہے ہوش آویر نیش جاگر توستہ تو میں ارد کردیا سی کبیر رام نہ چھوڑی ہے تاندھن جائے تا جاؤ چرن کمل چت بیدھیا رامہ رام سماو میں رام دے وچ سما گیا کیونکہ میرا من رام دے وچ ونیا گیا ہے ونیا گیا ہے منو ایک گلچتے آئی کہ جدو رام دے ناڑ من ونیا جاوے پھر اس دی دشا کس طرح دے اندھی ہے جدو دہنگرو نانک صاحب نے پائی لینہ جی نو بچن کیتا کہ آب جی ہن کھج سما اس اسطان تے جا کے ٹکو جتھے میں وائدہ کیتا سی کہ میں آب جی دے گھر ٹھہر آنگا او کان سی اتحا سے بچے اسنو لکھیا گیا ہے گروہ انگد دیو صاحب دی بھوہ جسنو ست پرائی ویکن دے سی برائی ویکن دے سی ورائی ویکن دے سی جدو دہنگرو نانک صاحب جی آپ جی دے کرائی سی واتا پرائی دے کھول تے آپ جی نے بنتی کیتی کی کچھ سما اتھے بتاؤ گروہ نانک صاحب جی فرماؤں دے ایک سما آوے گا میں اتھے ٹھہر آنگا تے گروہ نانک صاحب نے پائی لینہ جی نو بچن کیتا آپ جی اتھے جا کے رو پر کسی نو خبر نہ دینا اور تے شانت ہوکے بیٹھے رن دہنگرو نانک صاحب ماتا پرائی دے کردن دے نے تے کسی نو بھی خبر نہیں دن دے ساوریا نو کہن دے نے کہ کسی نو خبر نہیں کرنے کہ اتھے پائی لینہ جی بیٹھے ہوئے نی میں اتھے ہاستے مطابق آپ جی نو دساں گا کہ اے ساتھ پہ رائی ایک آنسی تے کس طرح گروہ انگردیو صاحب دے نار انہ دے بیچاور ملے کس طرح پریم ہویا میں اوہی اتھے کرنگا جدوں دہنگرو نانک صاحب نے بچن کیتا آپ جی اتھے جا کے ٹھہر ہو تے آپ جی چلے جان دے نے اتھے رن دے نے بابا بڑھا جی نو سنگتا نے پچھ لیا کہ پائی لینہ جی کتھے نے جنا دے اتھے دہنگرو نانک صاحب دے بہت بڑی رحمت برسی ہے وہ کتھے نے گروہ انگردیو پاتشاہ جی کہن دے نے کہ بابا بڑھا جی نو ارد کی تیج دوں تے بابا بڑھا جی نو گروہ نانک صاحب دا اے وردان بھی لیا ہے کہ میں تیرے تو کدے اولے نہ ہو سی کہ دے گی بابا بڑھا جی میں تیرے تو کدے اولے نہیں ہوانگا کہ دے گی تے بابا بڑھا جی نو خبر ہے گروہ انگردیو صاحب جی کتھے ہیں تے آب جی کی کردے نے بابا بڑھا جی کچھ سنگتانو ناڑ لے کے تے راگی سنگ بابا بڑھا جی نو چو کورو نانک صاحب جی دے وی لے بھی آپ جی کیرتن کردے سی تے پائی لینا جی نے ارد کیتی سی مہاراج کرپا کرو بلوانڈ جی نو ساڑھی ناڑ پیج دو تے کورو نانک صاحب جی نے بچن کیتا پائی بلوانڈ جی دا خیال رکھنا ہے بہت تا خیال رکھنا ہے کیونکہ ایک گروہ دا کیرتن سناندہ ہے گروہ دا کیرتن سناندہ ہے ایدہ جتنا ستکار ہوئے اتنا ستکار کرنا اتنا ستکار کرنا تے ایتھے ایک اشارہ بھی ہے سنکیت بھی ہے کہ گروہ کردہ کیرتنیا ہوئے وہ دا بہتا ستکار کرنا گروہ کردہ گرنثی صاحب ہوئے سیوہ دار ہوئے کتھا مچک ہوئے کہ دنے انا دا ستکار بہت کرنا پر اگے جاکے ایک مریادہ عجیب قسم دیا جان دی جدوں بابا بڑھا جی نے بلونڈ جی نو کیا کہ میں نو کیرتن سنا جکندے نے پھر منوچ ہنکار آ گیا کہ میں ہر ویلے کیرتن نہیں سنا مانگا موقع تھی سنا مانگا ہنکار آ گیا خیر میں عرج کر دیا سی گروہ انگد دیو صاحب جی نو ہن کتھے لبیئے کتھے گئے نے تے بابا بڑھا جی سنگتانو لے کے پاہنچ دینے سنگھر پند تے او تھے ماتا پی رائی دا گھا رہے تے دھانو گروہ انگد دیو صاحب جی اندر بیٹھے نے کیوارڈ بند کیتا ہے تے بابا بڑھا جی بل بند نوں کہن دینے پاہی مطرہ تو کیرتن کر تے جدوں کو کیرتن شروع کر دینے تے دھانو گروہ انگد دیو صاحب جی کیوارڈ کھول کے باہر آ جان دینے باہر آ جان دینے تے کیرتن دینے جدوں سماپتی ہوئی تے دھانو گروہ انگد دیو صاحب جی بچن کر دینے کہ جدوں میں اندر بیٹھا سی تے باہر کیرتن ہو ریا سی اس نرنکار دا الہی درگاہ دا کیرتن چل ریا سی تے اس کیرتن دیو چھ اتنی کھچ سی مینو مجبورن بار آنا پییا تے دھانو گروہ انگد دیو صاحب نے کی بچن کیتا کہنے لگے جکر نرنکار انہوں خوش کرنا ہوئے تا کیرتن کریا کرو گروہ نانک صاحب انہوں خوش کرنا ہوئے تا کیرتن کریا کرو جے من کر کے پریم کر کے کیرتن کیتا کتھا کہنیاں کیتیاں گروہ صاحب دیاں کہنے دینے گروہ صاحب جی اتھے حاج روندے نے ہونا پینڈا ہے تک کتنی بڑی دولت ساڑھی چولی وچ بائی ہے گروہ صاحب جی نے تو میں ارد کر رہی اسی کہ اس ماننوں سمارنا ہے جویں جو میں اسی ماننوں سماراں گے تے ساڑھی جلی چیتنا ہے وہ نرنکار دیو وچ سما جاوے گی جویں دھانو گروہ انگد دیو صاحب دی چیتنا نرنکار وچ سمای ہوئی ہے تے ایک پاس سے کیرتن ہو رہے ہے تے دو جے پاسے کھچ پہ رہی ہے کہ میں باہر جاڑنا ہے سنگتان دے کول بیٹھنا ہے چیتنا سما گئی نرنکار دیو وچ سما جاوے پھر شریر دمو مک گیا جگت دمو مک گیا وکار ختم ہو گئے ہون بکار آنڈی جو آواز ہے کتھو آنڈی ہے من تو آواز من تو آنڈی ہے پھر انہ نو پریکٹیکل کون کر دا ہے اندریان من نے کیا دیکھنا ہے اکھاں پھر دیکھ دیا دے من کہندہ ہے کچھ کرنا ہے ہتھ کر دینے من کہندہ ہے رسنا نو تو بول بول کچھ بول رسنا بول دی ہے کن سن دینے من کہندہ ہے اور کئی دفعہ سی جو میں کہہ دینے ہیں کہ بولان تو میرا من نہیں رکدہ اس کر کے منہ بولانا پہندہ ہے من رکدہ نہیں اس کر کے منہ دیکھنا پہندہ ہے یہ آب جنہوں کہا جاوے کہ آب جنہیں اکھاں بند کر کے بیٹھنا ہے پر من کہہ گا نہیں اکھاں کھول دیکھ کون کون آرہی ہے من کہندہ ہے کون آرہی ہے کون جا رہی ہے آخیر وچ من اس عوستہ تک پاؤں جاندہ ہے شکر تک کہ اکھاں مجبور ہو جاندیاں نہیں کھلانتوں مجبور ہتھ مجبور ہو جاندے نے کچھ کم کرن تو پیر مجبور ہو جاندے نے کتے جانتوں تو کی من وار وار دھکے دے رہا ہے جانا ہے کچھ کرنا ہے کچھ دیکھنا ہے کچھ بولنا ہے من کبیر صاحب جی کی کہن دے نے کبیر جی کہن دے نے کبیر جو ہم جنت بجاغتے ٹوٹ گئی سب تار جنت کے نسی یہ شریر اکینت رہے اور اس دے وچہ تاراہن یہ اکھاں کن رسنا جی میں ایک تنتی ساج ہے جی تار ہی ٹوٹ جاوے تے پھر آواز ختم ہو گئی تار ٹوٹ گئی سممند ختم ہو گیا کبیر صاحب کہن دے نے جو ہم جنت بجاغتے کہ اس شریر دے پچھے میں پجدائی رندہ سی ساری جندگی پجدائی رندہ سی کھانا ہے دیکھنا ہے بولنا ہے پینا ہے شریر دے پچھے پجدائی رندہ سی اج او تار ٹوٹ گئی ٹوٹ گئی اور تار کس طرح ٹوٹی ہے کہیں دے نے جنت بچارہ کیا کرے چلے بجاغنہار شریر تار ٹوٹی ہے شریر تار ینتر ہے بجانہار کا آریکہ ڈہ من اور ایتھے وہ شبد ٹوکدا ہے کبیر صاحب دا جو کبیر صاحب جی فرماوں دے نے بابا بولتے تے کہاں گئے دے ہی کہنے سنگ رہتے سرط ماہیں جو نرتے کرتے کتھا بارتہ کہتے کہاں گئے تیری شریر دے نل جو ریندہ سی منوال اشارہ کیتا ہے تیری شریر دے وچ جو ریندہ سی دے ہی کہنے سنگ رہتے سرط ماہیں جو نرتے کرتے نرتے دباؤ کہ اپنے سرط وچی وقت وقت سمدے وچار اپناندہ سی میں ایوی کھڑ کھڑاں سرط ماہیں جو نرتے کرتے وقت وقت سمدے وچار چل دے سی کتھا بارتہ کہتے کہاں گئے کتھے گیا جمن گگن نگر ایک بوند نہ برکھے بوند نہ برکھے ایک بوند بھی ایک وچار بھی نہیں آ رہی ہے میری دسم دوار چھو میری دماغ چھو ایک بھی وچار نہیں آ رہی ہے آواز کتھے گئی شکتی کتھے گئی کہندے نے اس پربھو نے کرپا کی تھی پار برہم پرمیشرمادھو پرمہنس لے سدھانا او پرماتما جسنو پار برہم بھی کندے نے جسنو پرمہنس بھی کندے نے او لے کے چلا گیا اس من نو اور ایک بھی بول نہیں آ رہی ہے ایک بھی آواز نہیں آ رہی ہے ٹے کبیر صاحب جی اسی شبد دی اخیرلی پنگٹی وچہ کہندے نے مرتک بھائے دسے بند چھوٹے پنج جانندریاں پنج کرمندریاں ختم ہو گیا مرتک بھائے دسے بند چھوٹے مطر بھائی سب چھوڑے سب کچھ مطر بھائی بھاؤ آشا منشا دویت ایرخا سب کچھ چھڑ بیٹھے اسنو جکر میں سرل بھاشا ہے وچ کما کہ جو من اس شریرنو چلا رہی ہے سی کھان دی طلب ہے دیکھن دی طلب ہے کہندے نے وہ من ہی مر گیا من ہی مر گیا اور جدو من ہی مر جاوے تو پھر نہ کھان دی طلب ہے نہ بولن دی طلب ہے نہ دیکھن دی طلب ہے پھر کسی کسیم دی طلب ہی نہیں من ہی مر گیا جو منگدہ سی ہون وہی قتم ہو گیا دھن کبیر صاحب جی کہندے ہیں اے من کس طرح مر گیا تو گروہ گرن صاحب دے پامن بول ہن من مرے دھات مر جائے بین من موے کیسے ہر پائے جدو من مر دائے دھات کہنے دنے ترشنا نوں تلب نوں جدو من ہی مر گیا تے ترشنا ہی مر گئی ہیں اور جدو تک من سی وہ دو تک تڑفن وی سی صاحب جی کہنے دنے جدو من مر دائے گروہ شباد دے نال شباد دے بچ بہت بڑی تاکت ہے اور اے شباد پوری دہ پورا جیون بنا دن دا ہے شباد بول اور دیکھنا کس طرح بنا دا ہے چھوٹا جیہاں ادارن میں نے چیتے آ گیا ماں دے بچہ جدو سکول تو لوٹ دا ہے تے ایک کاغج اپنی ماں نوں دن دا ہے ایک کاغج سکول تو ملیا ہے میں نوں تے ماں اس کاغج نوں دیکھ دی ہے دیکھ دی ہے تے او بچہ پوچھ دا ہے ہی ماں کی لکھیا ہے اس ویچ کی لکھیا ہے ماں کہن دی ہے بچے نوں اس ویچ لکھیا ہے کہ تیرا جو بچہ ہے وہ بہت ہی ہوشار ہے تیرا جو بچہ ہے وہ اتنا ہوشار ہے اتنا ٹیلنٹ ہے دے بچ کہ ساڑے سکول دے جڑے ادھیا پکن وہ اس دے سامنے کمجور پیجان دے لیں ساڑے سکول دے ویچ اتنی سوی دوما نہیں ہیں کہ تیرے بچے نوں تعلیم دے سکن تھاڑے بچے ویچ اتنا ٹیلنٹ ہے اور ٹھیک ہوئے گا اپنے بچے نوں گھر بیٹھ کے ہی پڑاؤو گھر بیٹھ کے تعلیم داؤو اس نوں سکول نہ بھیجنا کلتو ماں ایک ہیں دی اپنے بچے وہ کاغج ایک طرف رکھ دین دی اور دیکھنا یہ شبدان دی چوٹ ہے ماں کہہ رہی ہے اس چٹھی ویچ لکھیا ہے اس خات ویچ لکھیا ہے کہ یہ بچہ بہت ٹیلنٹ ہے اور اس بچے نوں پڑاؤن ورسطے ساڑے ٹیچرز یوگ نہیں ہیں کیونکہ آپ جی دے بچے دا مانسک تل اچھا ہے ساڑے کوڑ جڑے ٹیچر ہیں انہاں دا مانسک تل نیما ہے جس نوں آئی کیو کہن دے ہیں اس بچے دا آئی کیو بڑا ہائی لیول ہے او ماں اس بچے نوں اپنے گھر ہی پڑان دی ہے ایک سما آؤں دا ہے او بچہ ہونہار بندہ ہے اور او بچہ بندہ ہے سائنس ڈس ویگیانک اس نام آپ جنوں پتہ ہے ایڈیسن ایڈیسن جس نے بہت آوشکار کیتے نے ایک تو ایک آوشکار کیتے نے جدوں ایڈیسن دی مردی ہے تو ایڈیسن کی کر دا ہے ماں دی وہ سندوک کھول دا ہے جو چھوٹی جی سندوک کے ماں دی وہ کھول دا ہے او دے وچہ او ہی خط پیا ہویا ہے جو بچپن وچہ تیچر نے دیتا سی او ہی خط پیا ہے تے او خط کھول دا ہے او چھوٹی کھول دا ہے پتر کھول دا ہے کھول کے جنوں پڑ دا ہے او بچپ رون دا ہے ایڈیسن رون دا ہے او دے وچہ کی لکھیا ہویا ہے او دے وچہ لکھیا سی کہ آپ جیدہ بچہ سب تونک ود کمجور ہے اس نو کل تو سکول نہ پی جنہ آپ نے گھر بیٹھ کی پڑھانا یہ بچہ اتنا کمجور ہے پڑھائی دے وچہ اتنا کمجور ہے کہ ساڑے سکول دے لائک نہیں ہے یہ لکھیا سی لیکن ہون ماں کیسی ہون دی ہے اپنے بچے نوں کس طرح دسیا اور وہ بچہ کتھے تک پہنچ گیا جب ماں کہہ دین دی سکول وچ جو آپ جی نوں چٹھی ملی ہے وہ دے وچھ لکھیا ہے تو نکم ماں بچہ ہے تو کمجور بچہ ہے تو شاید ایڈیسن ایڈیسن نہ بندہ پر ماں نے اپنے شبت بدلے نے وچار بدلے نے اور انہا شبت دی کتنی گیری چوٹ پہی ہے کہ ایڈیسن منجلے مقصود تے پہنچ گیا میں ارد کر دیا تھا گوربانی دی جو بولن گوربانی کئی تھا تے منخنا کی کہن دیئے سادھو گو بند کے گنگاو آپ جی نوں کہہ دیتا ہے ساریاں نوں سادھو گو بند کے گنگاو جانگورو گرنساہ ب دی بانی کی کہن دیئے سون من مطر پیاریا مل ویلا ہے اے مطر کہہ دیتا کتھے مطر کہہ دیتا کتھے سنت کہہ دیتا کتھے ساد کہہ دیتا ہے کہ تُسی کاؤ پرابونوں گاؤ پرابود عبادت کرو تو جدو منوخ دا من مٹ گیا مر گیا گرو دے بول سن سن کے گرو دی کتھا سن کے جدو من مٹ گیا تب پھر شریر دے نال جڑا مو سی وہ ختم ہو گیا پھر ہر ایک دن آرمو ختم ہو گیا ہر ایک دن گرو دے بول سن سن کے میں اخیر لی گل کہہ کے کتھا دی سماپتی والام کہ کسے مطر نے جدو فتے ٹی وی تے کتھا سنی ہر روج چل رہی ہے سوہ پنج وجہ تے انہوں نے کی لکھیا کہنے لگے کتھا سن دیا سن دیا کبیر صاحب دے بول جدو اسی سن دیا تا ایسا لگ دا ہے کہ الہی درگا دا کھ جانا ساڑھی چولی ویچ پہ رہا ہے ساڑھی چولی ویچ اے دے ویچ کوئی دور آئے نہیں ہے کیونکہ کبیر صاحب دی بانی الہی درگا دی بانی دھان گرو گرن ساہب دی بانی الہی درگا دی بانی ہے وہاں وہاں بانی نرمکار ہے تس جیوڑ اور نہ کوئے نرمکار دی بانی الہی درگا دی بانی جدو اے بانی ساڑھ ہردے ویچ بسے گی ساڑھا بھی من بدلے گا اور اس من دی وچ جو ویکار بھارے ہوئے نے یہ ویکار بھی ختم ہونگے تو جویں جویں سنگت کرو گے گروہ صاحب جی اور امتہ کرن باقی ویچارہ کل کرانگے اللہ چپکان دیکھیں ماں واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح ہے